اسلام علیکم دوستو تو آج ویڈیو کا آپ ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کا ٹائٹل سے آپ کو پتہ لگ جائے گا آج کے ویڈیو کس کے بارے میں ہونے لگی ہے تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو بینہ رکھیں تو ہنگوں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنی بلکل یونیک کہانیاں لے کے آئے ہوتے ہیں کہاں کہاں سے ان کا بیگراؤنڈ ہوتا ہے اور کہاں کہاں سے وہ اٹھ کے آئے ہوتے ہیں کہاں کہاں کا ان کا کلچر ہوتا ہے بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں اور ہونگ کاؤں میں آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے یقین کریں آپ ان کی کہانیاں سن کے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے تو ویڈیو کی جو مین ٹاپک ہے جو مین ٹاپک ہے کیا ہونگ کاؤں میں آپ ویزیٹر ویزا کو کام کے ویزا میں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں ہونگ کاؤں میں جو ہے اگر آپ ویزیٹر ویزا کو ورک ویزا میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافی ایک مشکل پروسس ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر آپ اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ بالکل تیاری کے ساتھ اور صحیح ڈاکیومنٹس کے ساتھ اگر اپلائی کریں سب سے پہلے آپ کو ایک کمپنی ڈونی ہے جو آپ کو جاب دیں اور آپ کو ایک جاب آفر لیٹر دیں تو آپ کو یہ جاب آفر لیٹر لے کے آپ کو امیگریشن دیپارٹمنٹ جا کے سببیٹ کرنا ہوگا جب آپ نے یہ ڈاکیومنٹ سبمیٹ کر دیا جائے گا تو آپ کی اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں ہونکوں میں وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریویو کرنا شروع کر دیں گے اور جب ریویو ہو جائے گا آپ کو ایک انٹرویو کا موقع بھی دیا جائے گا تو انٹرویو میں آپ سے آپ کی تیاری کا سوال کیا جائے گا آپ جیسے کہ آپ کی جو تعلیم ہے آپ کا جو تجربہ ہے اور کام کی جو منصوبہ بندی ہے اور اگر آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ معقول ہے اور آپ کا انٹرویو بھی اچھا جاتا ہے تو امیگریشن ڈپارٹمنٹ آپ کو کام کے ویزے کا سٹیٹس دے سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں ہونک کون امیگریشن ڈپارٹمنٹ دو تیس چلا کے دارہ ہے تو آپ کو ایک صحیح تیار کیا گیا اپلیکیشن اور لیجٹ اور بلکل جو ڈیٹیل والے ڈاکیومنٹس ہیں وہ سبنیٹ کرنا بہت ضروری ہے لہٰذا میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ہونک کون میں ویزیٹر ویزا کو ورک ویزا میں کنویٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر آپ اپنی تیاری اچھی سے کرتے ہیں اور آپ جو ڈاکیومنٹس لگاتے ہیں وہ ریل اور لیجٹ ڈاکیومنٹس لگاتے ہیں اور آپ کو اگر کوئی کمپنی جوب لیٹر دینے کے لیے تیار ہے لہذا میرے یہی آپ سے درخواست ہوگی جو آپ کی خواہشات ہیں وہ بلکل لیگل طریقے سے اپنے آپ کو پرپیر کریے اس کے لیے کیونکہ لیگل طریقے سے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کوئی فائدہ ہے نہیں تو ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو لگیے تو پلیس کومنٹ کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے شیئر کر دیجئے گا اور اللہ حافظ